موٹر آباد کسان آندولن کی نئے کرشی قانونوں کو لے کر کسان لگاتا آندولن کر رہے ہیں 38 دن سے آندولن جاری ہے کسانوں نے سرکار کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر مانگے نہیں مانی گئی تو آندولن کو اور تیز کر دیا جائے گا سرکار سباچی سے پہلے کسان سنگٹھنوں نے اعلان کیا ہے 6 جنوری کو ٹریکٹر مارچو نکالا جائے گا جبکہ 15 جنوری کو بیجے پی نیتاؤں کا گھیراب کیا جائے گا 6 جنوری کو ٹریکٹر پر ایڈ نکالی جائے گی مطلب سب کسانوں کا اکروش تھاما نہیں ہے یہ اس تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنگو بورڈر، ٹیکری بورڈر اس کے ساتھ یہ غزے بعد بورڈر پر بھی لگاتار کسان دھٹے ہوئے ہیں وکیان بھون نے میٹنگز کا دور چلا کئی دور کی میٹنگز کے بعد ابھی تک کوئی نشکرش نہیں نکلا ہے اب آپ کو ٹیکری بورڈر لیے چلتے ہیں جہاں پر 38 دن سے کسان بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں ٹیکری بورڈر کے کیا ہیں تازہ حالات بتا رہے ہیں ہمارے سمباداتا راجبر یہ آندولن کا آج 38 دن ہے ڈلی بورڈر کے تمام جس طرح سے آندولن چل رہا ہے کچھ اُسی طرح کی تصویر ڈلی ہریانہ کے ٹیکری بورڈر پر بھی دیکھنے کے مل رہی ہے یہاں بھی لگاتار کسان آندولن کر رہے ہیں لگاتار یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اس سب کے ساتھ پولیس پرشاسر نے بھی سرکشا کے گڑے انتظام کیے گئے ہیں بیڑکیٹنگ کی گئے ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے گئے ہیں تاکہ کسان یہاں سے دلی کے اندر داخل نہ ہو پائے اس سب کے بیچ آج کسان نیتاؤں نے پریس کونفرنس کر چار جنوری کو سرکار کے ساتھ ہونے والی باتچیت اور اس کے بعد آندولن کی کیا کچھ رنیتی ہوگی اس کا پورا کھاکھا رکھا کسانوں نے صاف کر دیا اگر چار جنوری کو کوئی بھی صحیح نیندہ نہیں ہو پاتا یعنی جو دو مدے ہیں جن پر باتچیت ہونی ہیں اس پر سرکار سہمتی نہیں جتاتی ہے تو آنے والے سمیہ میں کسان اپنے آندولن کو اور زیادہ اگر کریں گے جس میں چھ جنوری کو سنگو بورڈر سے کی ایم پی پر کسان جو ہے ٹریکٹر ٹرولی مارچ کرنے کا پریاز کریں گے تو اس کے علاوہ دیش کے الگ الگ حصوں میں اور باقی جنہوں پر بھی پردرشن کو اور زیادہ تیج کیا جائے گا اتنا ہی نہیں سہا جا پور حریانہ راجستان جو بورڈر ہے وہاں پر جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں سے ڈلی کی طرف پوچھ کر سکتے اس طرح کے بھی یوزنا ایک کسان نیتاؤں نے بنائی ہے یعنی کہ کسان نیتاؤں کی طرف سے جو آج بیان آئے ہیں اس سے صاف ہے کہ اگر سرکار جلد ان کی باقی دو مانگو پر سہمتی نہیں جتاتی ہے تو آنے والے سمیں میں ناکیول آندولن تیج ہوگا اگر بھی ہو سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو جو ٹکراؤں کی ستیتی ابھی سرکار اور کسانوں کے بیچ بنی ہے یہ بھوشے میں اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گی کیمرامین جگریش نومر کے ساتھ راجورمہ ٹیک ری بورڈر انڈیا نیوز ٹیک ری بورڈر کے حالات بتا رہے تھے راجورمہ اور اس کے بعد گازیا بہت بورڈر چلتے ہیں جہاں کا حال آپ کے سامنے رکھیں گے کسان لگاتار بیمار ہو رہے ہیں اور آج بارش کے بعد بیمار کسانوں کی سنکھیا اور بھی بڑھ گئی ہے گازیپور بورڈر سے جاتن گوسامی کی گرامتی پہنچتے ہیں کسان آندولن کا 38 دن ہے اور 38 دن بہت زیادہ سردی ہے تاپمان دو ڈگری کے قریب پہنچ گیا ہے میں دلی یوپی کی سیما گازیپور بورڈر پر موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ تمام جو کسان ہیں وہ لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں اور آج ان کسانوں کے بیچ ڈاکٹرز بھی پہنچے ہیں یہاں پر بقاعدہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے ان کے لئے دوائیوں کی ویوستہ کی گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کسان لگاتار اس سردی میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور انہیں سردی زکام بکھار یہ سب گھیر رہا ہے ایک طرف کورونا کال بھی ہے ایسے میں زیادہ سابدانی کی ضرورت ہے تو ڈاکٹرز یہاں خود پہنچے ہیں چیری ٹیول ٹرسٹ آدھی سے ویوستہ کی جا رہی ہے جو کسان یہاں موجود ہیں آج اب ان سے پوچھتے ہیں 38 دن کی کیا کچھ چل رہا ہے 38 دن ہے لگاتار کسان ڈٹے ہوئے ہیں بورڈرز پر چار تاریخ بہت مہتفاپون ہے حالانکہ پرس کانفرنس کر کے آگے کی بھی رنیتی کسانوں نے بتائی ہے چار تاریخ کو بنے گی بات چار تاریخ ابھی پرسو چار تاریخ ہے اور بھلایا ہے انہوں نے جو بھی بات ہوگی وہ تو ہمارا ہائی کمان جو ہیں جو ہماری چالیس سنوٹوں کی کمیٹی بنی ہوئی وہ ہی تیہ کریں گے لیکن اس میں یہ تیہ ہے کہ جب تک یہ کانون واپس تینوں کانون واپس نہیں جب تک کسان کی سکتیتی میں کچھ اٹھنے والا نہیں کسان کی سکتیتی میں تھنڈ بہت زیادہ کچھ نہیں ہے تو تھنڈ میں تو کسان رہتا ہی ہے رات میں دو بجے پانی چلا رہا ہے بارہ بجے چلا رہا ہے صبح چار بجے چلا رہا ہے تو تھنڈ کا تو یہ تو ہر ہمیشہ جیل نہیں پڑھتی ہے جیسے کھیت میں ایسے یہاں ہے کسانی نہیں ہے آپ نہاں درد نشچے دیکھ سکتے ہیں ایک determination دیکھ سکتے ہیں یہ آندولن کے پرتی ہے ہم یہ جانا چاہیں گے دوائیاں بھی یہاں پر آئی ہیں بہت سارے کسان بیمار ہو رہے ہیں کتنی مشکل ہو رہی ہیں دیکھو ابھی جو آج کے حالات ہیں مشکلیں تو ہیں کیونکہ سویرہ اوپر موسم کا بھی تھوڑی ناراضگی تھی لیکن یہ ہے کسان ہے اپنی بات پر آواز سویرہ ایک ہمارے کسان بھائی نے وہاں پہ جو ہے سوشائٹ کیا انہوں نے تو سب مطلب لڑ رہے ہیں اپنی طاقت اپنی بات کو کہنے کے لیے کسان یاد ڈٹا ہوا ہے اور اپنا حق مانگنے کے لیے حق مانگنے کو جو نہ نہیں ہے لوگ تند رہے ہیں اپنی آواز اٹھانے کا سب کسی کو دکھا رہے ہیں سکاراتمک سوچ کے ساتھ یہاں پر کسان اور بھارتیے کسان یونین سے سمبندیت آپ یہاں پر سلوگن بھی سن سکتے ہیں گل ملا کر 38 دن جس طرح سے کسان بیمار ہو رہے ہیں وہ چنتہ کا وشہ ہے لیکن وہ اپنی بات پر لگاتار جٹے ہوئے ہیں گازی آواز سے جتین گو سوامی انڈیا نیوز دلی میں بھیشن تھنڈ پڑ رہی ہے اور اس تھنڈ کے بیچ کسان اندولن نگاتھا چل رہا ہے تین سموا داتا ہمارے الگ الگ جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں ایشوار سنگھو بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راج ورما ٹیکری بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جتین گو سوامی گازی پور سے گازی پور بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جتین سب سے پہلے ہم نے آپ کی رپورٹ چکی ابھی ابھی دکھائی آپ کے پاس آتے ہیں اور نریندر سنگھ تومر نے یہ اپیل کی تھی کسانوں سے کہ جو بچے ہیں مہلائیں ہیں انہیں بھیج دیجئے کیونکہ تھنڈ بہت بڑھ گئی ہے ابھی کل ہی ایک کسان کے موت کی خبر بھی آئی تھی تھنڈ کی وجہ سے وہاں پر کیا اس دشتہ میں کسان سوچ رہے ہیں جی جی بلکل دیکھئے تھنڈ بہت زیادہ ہے اور تھنڈ پر نشت طور پر ہم بات کریں گے تصویریں ضرور دکھا دوں میں آپ کو لگاتا جو کسان ہیں بیمار بھی ہو رہے ہیں خاص کر بزرگ کسان ہمارے ساتھ راکیش ٹکیٹ جی سمیں موجود ہیں سیدھے طور پر ان سے پوچھ لیتے ہیں سر یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے کسان لگاتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈٹے ہیں لیکن کیا بزرگ کسانوں کو لے کر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ احتیاط زیادہ رکھیں اور یہ بھی کہیں کہ اگر وہ گھر جانا چاہیں تو ایسا کچھ آپ کہیں نہ انہوں نے میں نے گھر دی ان کو جس پر تین کمبل تھے اس کو چار کمبل کروا دیئے کمبل بڑھوا دیئے کیا لگ رہا ہے چار تاریخ نزدیک آ رہا ہے چار تاریخ میں دیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی چار میں کریں گے بعد اور کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ سنگو بورٹر پہ بھی تمام چیزیں لگاتا چل رہی ہیں پریس کانفرینسز بھی ہو رہی ہیں کیا کچھ آگے کا ہے آگے کا چار تاریخ کے آگے کے پلان بڑھائی ہیں کہ چھہتار ایک سے ٹیکٹر ایک دوسرے جگہ ٹیکٹر جائیں گے تو یہ پلان بڑھائی ہیں چھہتار ایک سے پھر گاؤں گاؤں کسان جائیں گے جنگ جاگرانہ بھیان ہوگا سرکار بات نہیں کر رہی چلائیں گے اور کسان کو کی سرکار کی سمسیہ کا سامنا جو ہے وہ نشتر کرنا پڑ رہا ہوگا تھوڑا اگر آپ بتانا چاہیں ارے سمسیہ یہ گھر سے بار لگت کر تو بھائی سمسیہ ہی سمسیہ ہے یہ ہے کہ جو گاؤں میں بھی لوگ بٹھے ہیں سرکار ماننی نہیں بھائی تیاری کر لو ماننی نہیں سرکار ابھی سکاراتمک سوچ رہے ہیں یا لگ رہا ہے چار تاریخ کو بات بن جائے ہاں چارت کو بات بن جائے چار کو نہیں بات بنتی تو بھئی آ جاؤں بس اپنا بوریا بستر لے کر آ جاؤں یعنی اور کسان بھی آئیں گے ہاں یہی تو کہہ رہے اور کسان بھی اپنا بوریا بستر لے کر آ جاؤں بنا بس باہر دیا ان کی جو فیملیز ہیں جو پریوار ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس سمسے کیونکہ وہاں پر بھی آپ لوگوں کی چنتہ پریواروں پریواروں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں نہیں آنا گھر نہیں آنا پریوار نے کہہ دیا کچھ گئے تھے ہمارے گزان بھڑے انہیں کہہ دیا یہاں کیا نہیں آنا مہین جن باپس کرتے ہیں دروازے کرتے ہیں بند یہاں تین لوگ کسان صحید ہو گیا ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ایک ٹھنڈ سے اور ایک نسوسائیڈ کرا ان کے لئے بھی کوئی مانگ سرکار کریں گے یہ تو جو ایجنڈے میں سامیل ہوگا بھئی سرکار کو کرنا چاہیے کہ جس چیترم ہو رہی ہے وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کرے یا سینٹر گورنمنٹ کرے تو آپ یہاں سن سکتے ہیں یہ سکتے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیملی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ کسان یہاں رکیں یہ ان کا جذبہ ان کے پریواروں کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے یعنی بھارتی کسان یونین کی طرف سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کسان پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اشورہ جین ہمارے ساتھ سنگو بورڈر سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں اشورہ چار تاریخ کی بات چیت ہے اور اس سے پہلے جو بات چیت ہوئی وہ کہا گیا بہت سرکار اتماک ہوئی سرکار نے پرالی اور بجلی کو لے کر مانگے مانی اور اب وہ امید کر رہے ہیں آگے بعد بڑھے گی لیکن اس سے پہلے ہی کسانوں نے ٹریکٹر مارچ کی بات کر دی ہے ہائی ویر اٹھنے کی بات کر دی ہے کیا کسان اپنے آندولن کے ساتھ ساتھ چار تاریخ کے لیے پہلے سے سرکار پر دباؤ بنانی کی رڑنیتی پر بھی کام کرنا شروع کر چکے ہیں دیکھیں یہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ لگاتا ہے جب سرکار بلکل ساکراتمک سوچ کے ساتھ بیٹھک کے اندر ان کی دو مانگیں مان چکی ہو اور کہا ہو گیا ہو کہ ہم کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں آپ سے ہر مدی پر سکراتمک سوچ کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں بھلے ہی وہ تین پرشی کانون کو کس طریقے سے واپس لیا جائے موڈیلیٹیز تک بتائی اس پوری بیٹھک کے اندر لیکن دوسری طرف آج اس طریقے کی پریس کانفرنس کر کے ساتھ کسان نیتاؤں نے صاف طور پر دھمکی سے دے دی ہے کہ 26 جنوری کو اگر آپ نے تب تک ہماری مانگیں نہیں مانی تو ہم ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ پھر دلی میں آئیں گے اور پھر اگر آپ ہمارے پر لاتھی چارج بھی کریں گے تو ہم نہیں رکیں گے یہ کہیں نہ کہیں ایک دو رکھ کسان نیتاؤں کا بتاتا ہے کہ صاف طور پر ایک طرف جب سرکار سبھی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے سکرات پر باتشیت کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں چار طریق کا انتظار آپ آخر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ چار طریق کو بھی ایک بہت مہتکونڈ بیٹک ہونی ہے جس میں دو جو بچے ہوئے باتیں ہیں اس پر کئی نہ کئی کام ہوگا آج بھی تمام کسان نیتاؤں جو آج پریس کانفرنس کر کے واپس آئے ان سے ہم نے جب یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آپ چار طریق تک کیوں نہیں رکھ رہے اور آج ہی آپ نے اس طریقے کا الٹی میٹم کیوں دے دیا ہے چھ جنوری سے تیس جنوری تک پورے دیش کے اندر پکھوڑا دیوست بنانے کے لیے اور جاکرکتہ فیلانے کے لیے بھی آپ نے اندولن کی تیاریاں کر لیے کئی رنیتیاں آگے چل کے بنا لیے چار طریق کا کیوں نہیں انتظار کر رہے ہیں دونہوں نے صاف طور پر کہ ہم اپنی رنیتی ایک طرف بنای رہے ہیں تمام کسانوں کے ساتھ انیروت بھی کر رہے گی وہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں یہاں پر آئے ہیں لیکن سب کی نگاہیں چار طریق کو بھی ہوگی چار طریق کو نگاہیں تکی ہوئی ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایشوار کسان بار بار یہی دہر آ رہے ہیں کہ جب تک تین کانون واپس نہیں لیے جاتے تب تک آگے کی بات نہیں ہو پا رہی ہے اور سب سے مہتپوڑ یہی ہے لیکن راج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹیکری بارڈر سے راج ایک بہت بارہ چیلنج ہوئے کسان سنگتنوں کے سامنے کہ ابھی بھی 36 گھنٹے سے زیادہ باقی ہیں آگلی بیٹھک ہونے میں کسان سنگتن آپس میں ایک جھوٹ کیسے رہے ہیں تیکری بارڈر جہاں سے آپ لگاتار رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے کچھ خبر آئی کہ کچھ کسان سنگتن کچھ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں مطبید جو سامنے آئے ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے آپ کو کیا گراؤن پر رپورٹ کر رہے ہیں بلکلی کہ کہیں نہ کہیں ہے یہ استیتی اس طرح کی بنی ہے کہ کچھ مطبید ہے کیونکہ لگاتار اس سے پہلے بھی کچھ بیان آتے رہے ہیں کسان نیتاؤں کے اس میں کہیں نہ کہیں ڈیفرنس دکھا ہے اور چکی جب چار جس سے پہلے جو میرے صحیح ہوگی عیشوری نے بتایا کہ چار جنوری کو جب اگر بیٹھک ہونی ہے باتچیت ہونی اور اس سے پہلے کی بیٹھک بڑی سکارات میں گئی ہے تو انتظار کرنا چاہیے نہ کی آپ جو ہے پہلے ہی بیٹھک سے پہلے ہی جو ہے دھمکی والے ویابہار پر آئیں ٹیکری بورڈر کی بات کریں تو گہما گہمی ہے لگاتار جو ہے یہاں ڈٹے ہوئے ہیں قریب پندرہ سے سترہ کلومیٹر لمبا جو پیچ ہے جہاں کسان ٹیکری بورڈر پر لگاتار آندولن کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بات سپسٹ ہے کہ جب تک تینوں قانون واپس نہیں لے گی سرکار اور اس کے علاوہ ایم ایس پی کو شامل نہیں کیا جائے گا قانون میں تو تب تک آندولن کو واپس نہیں لیا جائے گا لیکن ابھی جس طرح کی پرستیتیاں بن رہی ہیں چار تاریخ کا بھی انتظار ہے اس سب کے بیچ کہیں نہ کہیں روڈہ بھاش دیکھ رہا ہے تو روستہ کی کچھ تصویر ٹیکری بورڈر سے بھی دیکھی کہ کچھ مدبیت کسان نتاؤں کے بیچ ہے جو لگاتار جو بیان آرہے ہیں الگ لگ جو بیان آرہے ہیں مدبیت ہیں اور یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ چار تاریخ کو جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس سے پہلے شاید کسان بھی اب اس امید میں ہیں کہ اس سرکار پر ایک دباؤ کی راجنیتی رنیتی پر کام کریں جس سے اس دن منچہہ پڑھنا ہم سامنے مل پائے تمام اب تینوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ ایشوریہ راجورما اور جتنگو سوامی بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے اور اب آپ کو کسان آندولن کی روپ ریکھا تیہ کرنے والے سنگھ پو بورڈر پر لیے چلتے ہیں وہاں کی حالات کیا ہیں ریپورٹ دیکھیں آدھت تینائیم کسان آندولن اب چالیس دن ہونے کو ہے اور اسی کے چار تار تک ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی ہے کسانوں اور کیندری منتریوں کے بیچ میں اس بڑی میٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ اس پورے مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل نکلے تب تک کسانوں نے اپنے آگے کے رن نیتی بنا کے رکھے کسانوں نے کہا ہے کہ 26 جنوری تک اگر اس پورے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے تو وہ ایک ٹریکٹر ریلی نکالیں گے 26 جنوری یعنی دکابلی دیکھو ایک ٹریکٹر ریلی نکالیں گے دلی کی طرف یعنی سنٹرل ریلی کی طرف اس سے پہلے کسانوں نے آج ایک پرس کانفرنس بلائی تھی نیوز پرس کانفرنس پہ کسانوں نے مین تین مدے بولے ہیں انہوں نے کہا ہے 26 جنوری کو کسانوں کسان جو ہے دلی میں ایک ٹریکٹر ریلی نکالیں گے اور تب تک کے لیے 6 سے لے کے یعنی 6 جنوری سے لے کے 20 جنوری تک کسان جو ہے پورے دیش بھر میں ایک گانڈا فورڈ ابھیان چلائیں گے اس میں الگ الگ شہروں میں ریلی آنگے چار تاریخہ